تو کمار نے جواب دیا کہ بس یوں ہی میرا بچار بدل گیا کمار نے کیا جواب دیا بس یوں ہی میرا بچار بدل گیا کمار کا اتنا کہنا تھا کیا کہ بس یوں ہی میرا بچار بدل گیا تو ماتی کے اندر سے آواج آئی ماتی کے اندر سے آواج آئی ارے تیرا تو کیول بچار بدلا میرا تو سنسار بدل گیا تیرا تو کیول بچار بدلا میرا تو سنسار بدل گیا کمار کے بچار بدلتے ہیں تو ماتی کا سنسار بدل جاتا ہے بچاروں کی دنیا ہے اصل دنیا بچاروں کی ہے یہ تو باہر دکھائی دے رہا ہے ہاں منچ پر ترہ ترہ کے پاتر آتے ہیں اپنا اپنا ناٹک ابھی نائے دکھاتے ہیں رنگ منچ پر آپ سب دیکھتے رہتے ہو لیکن ابھی نائے پاتر کی کوئی خاصیت نہیں ہے اس کو پرسکھت کس نے کیا کٹ پتلی دیکھتو رہی ہے ناچتے ہوئے لیکن اس کی دور کہاں سے ہے سنسار کا جو بھی پرینمن چل رہا ہے اچھا برا اس میں پرکرتی میں پرکرتی کا اپادان ہے اور پرانیوں میں اس کا اپنا بھاگ کا اپادان ہے ایسے سنسار کے اس پرینمن کو پرینمن کی سچائی کو سمجھنے کے لیے بارے بھاؤناوں کا سندیس دیا گیا ہے تیتھنکر بھگونتوں نے بارے بھاؤناوں کا چنتون دیا ہے اور آج ان بارے بھاؤناوں میں آپ نرجرہ بھاؤنا کو سنیں گے پانی تعلیم میں آ گیا تھا پھر آپ نے پانی کو آتے روک دیا آسرو سمبر اب اس ساتھ کیا ہوگا نرجرہ نرجرہ کے لیے کیا کہا جیون سرول جل رکا سوکتا تپن پڑے بھاری جیسے شروبر میں آنے والے جل کو آپ نے روک دیا تھا سمبر کے دوارا بند کر کے روک دیا تھا پھر جو پانی تعلام میں بھرا ہوا ہے وہ سوکتا ہے کیسے تپن پڑے بھاری ہاں جیشت کے مہینے میں چیتر ویسا کے مہینے میں پانی گرم ہوتے ہوتے پھر سوکنے لگتا ہے تپن جتنی جتنی بڑھتی ہے پانی سوکتا ہے جیون سرور جل رکا سوکتا تپن پڑے بھاری سمبر روکے کرم نرجرہ ہے سوکنہاری شمبر کرموں کو روکتا ہے اور نرجرہ اندر کے کرموں کو سکھا دیتا ہے نرجرہ کا تتو اندر کے کرموں کو سکھاتا ہے ادھے بھوگ سب پاک سمیں پک جائے آم ڈالی دو جی ہے اب پاک پکابے پال وسیں مالی کرم کا جب ادھے آتا ہے تو ادھے کا بھوگ کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے لیکن جدی کرم کے ادھے کا اپبھوگ ہم نے کیا تو بھی کرم کی نرجرہ ہوگی لیکن اس سے ہمارا کام بننے بالا نہیں سبھی پاک نرجرہ کا مطلب ہے کرم نے اپنا فل دیا تو فل دینے کے بعد تو کرم جائے گا ہی جائے گا آپ روک نہ بھی چاہو تو روکے گا نہیں آجر کند کند سوامی نے سمیسار میں کہ دیا ہے پک کے فلم میں پڑی دے ڈال پر یدی فل پک گیا ہے تو پھر اس کے آگے کیا ہوگا پک گیا ہے تو گرے گا پکنے کے بعد بہت سندر دکھائی دے رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نہ گر پائے ٹیپ چپکا دو اس کو ہاں ہم ٹیپ چپکائیں گے ٹیپ چپکا بھی دو گے تو بھی سمیں پا کر پکنے کے کارن وہ اپنے ڈنٹل کو چھوڑ دے گا اس تھان چھوڑ جائے گا بھلے وہ اس میں وہیں لگا رہے کرم اپنا فل دیتا ہے اور جھڑ جاتا ہے ایسے فل دے دے کر کے جھڑنے والے کرموں سے اس نرجرہ سے ہمارا پرمارت کا بھلا ہونے والا نہیں ادھے بھوگ سب پاک سمیں پک جائے عام ڈالی پکا ہے اپنے سمیں سے پکا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن پکنے کے پہلے توڑ کر کے جدی الگ اپائے کر کے پالے میں رکھ کر کے اور پکنے کے پہلے سمیں پر پکا دو اور پھر بجار میں لے جاؤ تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے اورے بھئیہ ابھی اگدم سیجن نہیں آیا اور فل آگیا سیجن نہیں آیا اور اس کے پہلے فل آگیا اس کی قیمت اچھی ملتی ہے ملتی کیونکہ سمیں کے پہلے آگیا سبھی دکانوں پر نہیں ہے یعنی آم پکنے کے سمیں کے پہلے یدی کسی طریقے سے آموں کو پکا کر سمیں کے پہلے بجار میں رکھا جائے تو آم پھر آم نہ رہ کر کے خاص ہو جاتا ہے کیا آم پھر آم نہ رہ کر کے خاص ہو جاتا ہے اور جب سمائے پر خوب ساری فصل آجاتی ہے سبھی دکانوں پر ملنے لگتا ہے تو آم پھر خاص نہ رہ کر کے آم پھر آم ہی رہ جاتا ہے ارے سب جگہ تو مل رہا ہے نا اب کوئی زیادہ دام تھوڑی لگ رہے ہیں بھاؤ کم ہو گئے ہیں کیونکہ زیادہ آگیا تو بھاؤ کم ہو گیا اور جب کم رہتا ہے تو بھاؤ زیادہ رہتے ہیں تی تھنکر اکیلے ایک ہی سنتان ہوتے ہیں اس لئے ان کا بھاؤ ریٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ اکیلہ ایک جیوہی تی تھنکر ہے پورے سنسار میں انہی انہی کا مہ تو کیونکہ دوسری جگہ انہی جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور اب جن کے دد دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ نام رکھنے کی سمسیہ ہے ڈکس نری کے مہارک جی پھر بھی اچھا سنسکار پڑے سنسار کا انت ہو اس کے لئے ہاں تو ٹھیک ہے اب نام بہت سے رکھے گئے اب کہنے لگا ہماری ہاں تو سات ہیں اب ساتھوں کی نام رکھنا سات نام کہا ساتھوں نام کسی نے کہہ دیا ہمارے پاس تو بارہ ہیں بارہ جولائی اگر ستمبر اکٹوبر نوم بر دسمبر جنوری فروری مار چپرل مائی جن جولائی رکھ لو تم جانو تمہارا کام جانے جو کم ہوتے ہیں ان کا مہت تو بہت رہتا ہے تی تھنکر ایک ہوتے ہیں ایک چندرہ تمو ہنتی ایک چندرہ تمو ہنتی آم سمی کے پہلے تو خاص ہے اور جب سمی آ گیا تو آم آم رہ جاتا ہے خاص نہیں بن پاتا توڑ کر کے پہلے پکائیں سمی کے پہلے پکائیں جس کو ابھی پاک پھل دینے کا سمی نہیں تھا اس کے پہلے اسے پکایا کرموں کی نرجرہ میں کرم پھل دے کر کے جھڑے ادھے میں آئے فلدے اور جھڑے اس سب پاک اس سے کوئی موکشے کا کام بننے والا نہیں پھر نیا کرمائے گا پھر جائے گا کرم ستی کو لے کر پھر کیا آتا ہے جائے گئی جائے گا چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو سب ہو لیکن موکش مار کس سے سدتا ہے دو جی ہے ابھی پاک پکاب پال وسائم مالی نرجرہ ایک سب پاک اور ایک ابھی پاک ابھی پاک نرجرہ تپس چرن کے ماد دھم سے ہوتی ہے بیبھن نے پرکار کے تپوں کو تپ تپ کر کے منی راج کرموں کی ادھیرنہ کرا کرا کر کے ابھی ادھے میں آنے والا نہیں تھا اس کے پہلے ہی ادھیرنہ کرا 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 کر کر کرموں کو کھپاتے ہیں چھے کرتے ہیں یہ ان کی سادھنا یہ تپشیہ پر مارس کو سادھنے کچھو نہیں سرے کاج تیرا پہلی تو سب کو ہوتی اس سے تمہارا کام سدنے والا نہیں ہے دو جی کرے جو ادھیم کر کے مٹے جگت فیرہ دو جی میں پرشار سے ادھیم کرو اور اس پرشار سے ادھیم کو کروگے تو مٹے جگت فیرہ سنسار کا فیرہ چکر تمہارا مٹھ سکتا ہے سنسار کا چکر کیسا ہے چین سائیکل کی طرح ہم نے بتایا تھا اور سمسیاؤں کا چکر کیسا ہے سنسار پرانی کی سمسیاؤں کا چکر کیسا ہے تو آچیر پوجی پاند سوامی نے اسٹوب دیش کرنث میں ایک ادھارن دیا ہے بڑا بیوہار ایک ادھارن کسان اپنے کھیتوں میں جب کوئے سے پانی دیتا ہے تو کوئے میں ایک رہٹ ینتر لگاتا ہے رہٹ کہتے نا رہٹ رہٹ ینتر کیا ہے ایک چکر بنا رہتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے گھڑے لگے رہتے ہیں گھڑے لگے رہتے ہیں اس میں سے سب اوپر آتے رہتے ہیں لیکن کچھ گھڑے پانی کے اندر ڈوب تے رہتے ہیں گھوم گھوم کر کے ڈوب تے رہتے ہیں سنسار کی سمسی کیسی ہیں رہٹ ینتر کی گھریہ کے سمان ہیں کیا اوپر آنے پر گھریہ پانی کو کھالی کر رہی ہے اور اپن کو لگ رہا کہ اب لیکن جتنے گھریہ اس کی کھالی ہوتی ہیں پانی کی اندر سے اتنی اور بھڑتی جاتی ہیں اور بھڑتی جاتی ہیں تم دیکھ رہے کھالی ہوگی اب سانتی ہو جائے گی اور سانتی کہاں آسانتی کیلئے اور گھریہ بھڑتی جا رہی اور ایک سمسیہ کا سمادھان سنساری پرانی نکالتا نہیں کہ دوسری سمسیہ اور اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کبھی دوسروں سے اپنے جیون میں سمسیہ آتی ہیں کبھی کبھی اپنے دوارہ ہی اپنے جیون میں سمسیہ پیدا کر لی جاتی ہے اب دوسروں سے آنے والی سمسیہ کا تو پھر بھی سمادھان نکالا جا سکتا ہے اور خود اپنی ہی سمسیہ سے ہم پریسان ہونے لگیں تو اس کا سمادھان کون نکالے گا ہمیں سمادھان کا حصہ انگ بننا چاہئے اور یدی ہم کسی سمسیہ کے سمادھان کا انگ نہیں بن پاتے تو سمجھو ہم ہی ایک سمسیہ ہے بہت بڑی کیونکہ ہم کسی کے سمادھان کا حصہ ہی نہیں بن پاتے ہیں ایسی سمسیہ 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 میں آتی ہی رہتی ہیں سمسیہ سمسیہ وں گرست بھی کیوں نہ ہو یدی گھر گرست میں ہے تو سمسیہ آئے گی کی نہیں آئے گی بتاؤ ایسا کون سا گرست ہے جو آ کر کہے کہ مہاراج جب سے ہم نے گرست دھر میں شوئی کار کیا ہے تب سے ہمیں کوئی سمسیہ نہیں ہے لاؤ اکات کو اس کا سممان کروائیں گے اچھے طریقے سے کہے تو آ کر کی ہمت سے کہ میرے کو کوئی بھی سمسیہ نہیں ہے گرست ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی سمسیہ آئے گی ہی آئے گی آکلتا بیاکلتا ہوگی ہی ہوگی تیل نون لکڑی کی سمسیہ آئے گی روٹی کپڑا مکان میں کہیں نہ کہیں ہلجھے گا ہی ہلجھے گا جدی ہلجھے گا نہیں تو گرست کس کا اور گرست کیسا گرستی میں ہلجھن ہے ایک بار ایسا ہوگا ایک پڑے لکھے سوادھائی ویدوان نے چرچہ کرتے کرتے آچہ رسری گروہ آچہ رسری سے پوچھ لیا گروہ دیو کچھ ایک من کی جگیا سا ہے پوچھ لوں کیا ہاں پوچھ لیکن گروہ دیو چھما کرنا ساستر سے ہٹ کر کے ہے کیا کہتا ہے گروہ دیو تھوڑا چھما کرنا ساستر سے ہٹ کر کے جگیا سا ہے ہاں پوچھ گروہ دیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گھر گرستی بسائی نہیں دیکھی نہیں پھر آپ نے اسے برا مان کر کے کیسے چھوڑ دیا کیا آپ نے گھر گرستی بسائی نہیں دیکھی نہیں پھر آپ نے برا مان کر کے اسے کیسے چھوڑ دیا اب آچر شی کیا اتر دیں بات تو صحیح ہے گرستی بسائی نہیں پھر کیسے برا مان لیا تو آچر شی کہتے ہیں کہ جن گرستوں نے گرستیاں بسائی ہیں ان آپ جیسے گرستوں کے اداس چہروں کو دیکھ کر کے میں نے تے کر لیا کہ یہ لوگ بہت پریسان ہیں تو اپن کو اس پریسان سے بچنے کا دوسرا راستہ اپنانا چاہیے اب پنڈ جی چو پر اگئے اچھ شی نے کیا کہا ہاں پنڈ جی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے گرستی نہیں بسائی اس لئے تو میں پوچھ رہا ہوں پھر آپ نے تے کیسے کر لیا کہ گرستی بری ہے پنڈ جی آپ جیسے گرستوں نے جو گرستیاں بسائی ہیں ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر کے نراس چہروں کو دیکھ کر کے پریسان چہروں کو دیکھ کر کے ہم نے تے کر لیا کہ اس سے بچنا ہے کنہ ٹک یاطرہ پر میں سربن بیل گولا میں تھا اچھی بندنائیں کی پرواس بھی اچھا رہا لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بھکتی دو تین دن سے وہ پیچھے لگا رہتا تھا اور وہ فارنرس تھا اب اپن کو کیا لینا دینا وہاں پر پریعتک آتے ہیں سبھی طرف سے تو آتے جاتے اس کو دیکھ گئے ہوں گے ہم تھے اور بہت سے مہاراجی تھے ہم لوگ سب بھی تو میرے پیچھے پیچھے وہ آتا جاتا رہا کچھ نہیں ایک دو دن تو میں نے بھی دھیان نہیں دیا اس نے بھی کچھ پوچھا نہیں